تو دوستو ایسے سی ایمٹی اس کا اگزام دو اگست سے سٹارٹ ہونے والا ہے اور یہ چھے سے چھے سپٹنبر تک چلنے والا ہے تو اس ویڈیو میں کچھ بہت امپورٹن بات کرنے والا ہوں خاص طور سے کیسے آپ کو پیپر کو ایٹمٹ کرنا اور ان آخری کچھ دنوں میں آپ کو کیسے کیسے کیا کیا پڑھا ہی کرنی ہے تو دوستو اگر ان باتوں کو آپ دھیان سے سنو گے اور اپلائے کرو گے دیفنیٹلی آپ اپنے 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 دیکھو گے آپ سے مارک سڈنلی کچھ مارک بڑھ جائیں گے کافی اور آپ محسوس کرو گے ہال میں جانے سے پہلے تو دھیان سے دیکھیں اس ویڈیو کو تو سب سے پہلی بات یہ ہے دوستو کہ آپ لوگوں کو پتا ہوا کہ ایسے سی ایمٹی اس کا اگزام تقریباً اکھتر لاکھ بچوں نے اپلائے کیا ہے اکھتر لاکھ میں سے تقریباً دس سے پندر لاکھ بچے اس اگزام میں اپیر ہونے کی امید ہے تو دس سے پندر لاکھ بچے اگر اس اگزام میں اپیر ہوتے ہیں تو اگزام آسان نہیں ہوتا یہ تو سب سے پہلا مسکنسپشن ہے کہ ایسے سی ایمٹی اس بہت اگزام ہے یہ مسکنسپشن تو آپ پہلے دماغ سے نکال دیں اب بات کرتے ہیں اس اگزام کی ٹائمنگ کی جو اس اگزام کا سب سے بڑا USP ہے نبی منٹ جو ملتا ہے آپ کو ساوکشن سال کرنے کے لیے اسی کے اراؤنڈ آپ کا جو اٹیمٹ ہے وہ بھی depend کرتا ہے نبی منٹ کا ٹائم جو ملتا ہے دوستو آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی ایکزام میں جو سب سے ٹائم لگتا ہے وہ math اور reasoning میں لگتا ہے relatively english اور gk میں کم لگتا ہے جن کا english week ہے ان کی بات علاق ہے تھوڑا انہوں نے بھی ٹائم لگیا english میں بھی لیکن particular time لگتا ہے mainly وہ math اور reasoning میں ہی لگتا ہے اب دوستو بات یہاں پہ یہ ہے جب اتنا time یہاں پہ مل رہا ہے تو جس کا math week ہے وہ بھی کافی اچھا score کر لے گا reasoning میں تو آپ جانتے ہو کی اسے 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 سی میں جو مکر رہا ہوں کہ جب یہاں پہ time کا سفیشنسی ہے time کی کوئی کمی نہیں ہے تو بچہ بھی کافی اچھا سکور کرے گا تو میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ نہیں ہونے والا ہے انگلیس کی بات کریں انگلیس میں آپ کو ایج ملے گا جنرلی جو ایمٹی ایس کے لئے اپلائے کرتے ہیں انگلیس میں کہیں نہ کہیں بچوں کو پرولم ہوتی ہے تو اگر انگلیس آپ کو اچھا ہے تو یہاں پہ آپ کو انگلیس کچھ حد تک ایج دلا سکتا ہے لیکن جو مین سبجیکٹ ہے جو آپ کو ایج دلائے گا وہ ہے جنرل نولیج کیونکہ جنرل نولیج میں اگر آپ ایک کوششن بھی اگر آپ صحیح کرتے ہو بانکیوں کے مقابلے تو آپ کا رنگ کافی آگے چلا جاتا ہے اس لئے میں کہوں گا کہ آپ جی کے پر سب سے زیادہ فوگس کیجئے میس بہت زیادہ آپ کو پڑھنے کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ ٹائم اس میں ایسی زیادہ ہے اگر آپ بس تھوڑا بہت چیزیں جانتے بھی ہو پھر بھی کوششن آپ صال کر لوگے تو میسے بہت زیادہ پریکٹس کرنے کے ضرورت نہیں ہے ہر دن ایک موقع لگائے اسی میں اگر آپ کو پڑھنا ہے تو ٹیپکل چیزیں آپ کو پڑھنی ہے جیسے کی جنرلی کوئی سٹارٹ کرتا تو کیا پڑھتا ہے انڈیا نیشنل مومنٹ پڑھتا ہے پڑھتا ہے دلی سالتان پڑھتا ہے موگل امپائر پڑھتا ہے انگلیش کی بات کریں تو پریویس پڑھتا ہے تو آپ کو ٹیپکل چیز نہیں پڑھنی ہے کوئی نئی چیزیں فیلحال نہیں پڑھنی ہے تاکہ جو بیسک چیزیں جنہیں ہر کوئی پڑھ رہا ہے وہ آپ پڑھے ہوئے رہو آپ اس میں پیچھے نہ ہو جاؤ اس لیے جو کومن چیزیں ہیں بیسک چیزیں ہیں آپ کو انگلیش ریدنگ میں انگلیش اور جی کے میں وہی چیزیں پڑھنی ہیں پہلے میں آپ سے کہوں گی پہلے آپ جی کے اور ریزنگ پہلے کر لیجئے گا اس کے بعد آرام سے میس اور ریزنگ بچے ہوئے ٹائم میں آرام سے بنائیے گا تو پہلے اگر آپ میس بڑھانے لگو گے تو آپ کے مجھے ٹائم بچانے کی بات آ رہے ہوگی اور جلدی جلدی لیے آپ بڑا یہ کوششن اٹمٹ کرنا ہر بڑانا بلکل نہیں ہے ٹائم بہت زیادہ ہے زیادہ ٹرکز لگانے کی ضرورت نہیں ہے جو ٹرکز میں آپ ایکسپرٹ نہیں ہو وہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے آرام سے بیسک میندر سے بھی کوششن سال کرو گے پھر بھی آپ ٹوٹ و 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 ٹر مینٹین کر کے رکھ رہا ہے پہلے میں ایسا جب میں پریویس سے پہلے بناتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ یہ تو کمالا کوششن یہ تو سی جل مین سا کوششن ہوگا وہ مجھے ڈی سی میں آیا ہوا دیکھتا تھا اب کوئی کوششن میں لگتا ہے یہ سرا ہوا بیکار سا کوششن ہے یہ کہاں آتا ہے تو یہ مجھے سی جل مین سا کوششن دیکھنے دیکھنے کو ملتا تھا تو یہ چیز پہلے دوستو لیکن جب سے موڈ ہوا ہے تب سے ایسا سی نے یہ ایک ٹیپکل مینڈسٹ سیٹ کر لیے کی ایسا سی 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 جیل میں سب سے اچھے کوششن اس کے بعد سی پی او اس کے بعد سی ایسا سی ایسا سو اس کے بعد آپ کا ایمٹی ایس تو اب یہ ڈیفرینس مینٹین کردی ایسا سی ایمٹی ایسا جو کوششن آئیں گے وہ آسان کوششن ہی آپ کو ایکسپیکٹ کرنے ہیں اور سب کو ایکسپیکٹ وہی بھی کر رہا ہے بات کریں اگر پریویس سی ایر کٹ آف کی تو ایسا سی ایمٹی ایس کا کٹ آف ریجنل وائز نکلتا ہے ہر ایک ریجن کا الگ الگ تو پہلے ڈیر سنبر نکلتا تھا اس پر سو میں ہی آ نکلے گا جو بھی تو کٹ آف بہت زیادہ ہائے نہیں جاتی ہے میڈ رینج میں ہی رہتی ہے تو آپ کو بہت زیادہ پریشن آمند کی ضرورت نہیں ہے اس سیکٹر میں بھی آپ کو کوششن کے حساب سٹرن کرنے ہیں یہ منی سوچنا ہے کہ اتنا کٹ آف گیا تھا تو اس بار اتنا ہو جائے گا نہیں پیٹرن چینج ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے اس بار سی جیل سی پی او کا پیپٹ آف آیا تھا تو جنرلی جو ایمٹی ایس کا بھی لیول آتا تھا اس سے بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس بار اس کا بھی لیول تھوڑا ٹف آئے گا بلکل ریلیکس رہیں جی کے اور انگلیش زیادہ پڑھیں ہر دن ایک موقع لگا ہے اور اچھے سی اجام دیکھا ہے بیسٹ آف